کرنے کے لیے سو جاتا ہے جب سو جاتا ہے اٹھتا ہے آنکھ کھلتی ہے دیکھتا ہے سواری غائب ہو گئی ہے اونٹنی رسہ چڑا کر رسہ تڑوا کر رسہ کھلوا کر نکل گئی اب اس کا کھانا بھی اس پر اس کا پینا بھی اس پر پانی بھی اس پر اب تو یہ موت کے انتظار میں بیٹھ جائے گا نا لیکن اچانک یہ پھر سوتا ہے آنکھ کھلتی ہے بیدار ہوتا ہے سر اٹھا کر دیکھتا ہے اونٹنی اس کے سر پہ کھڑی ہے یہ فوراں اس کے رسے کو پکڑ لیتا ہے اب اس کی خوشی کا کیا حال ہوگا جس نے اپنی آنکھوں سے سہرا کے اندر ہو کوئی انسان قریب نہیں ہے کوئی کھانے کی چیز پاس نہیں ہے جو سواری تھی وہ سارا سمان لے کے غائب ہوگی موت کا یقین ہو گیا کہ بس اب گھنٹے دو گھنٹے چار گھنٹے میں مر جاؤں گا اچانک وہ سواری واپس آ جائے اس کی خوشی کا کیا حال ہوگا اللہ کیلئے اعلا مثال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اپنے بندے کی توبہ سے اس آدمی کی سواری ملے کی خوشی سے زیادہ خوش ہوتا ہے کوئی شیطان کے اس بہکاوے نم میں نہ آئے کہ میرے تو اتنے گناہ ہو گئے اب تو مارا گیا برباد ہو گیا رہے تو اللہ کے در پہ آگ تو سہی اللہ سے معافی مان تو سہی اللہ کو پکار کے دیکھ تو سہی اللہ اتنا خوش ہوتا ہے اپنے بندے کی توبہ سے کہ اتنا وہ آدمی سواری کے ملنے سے بھی خوش نہیں ہوتا ابن ماجہ میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَوْ اَخْطَاتُمْ حَدَّى تَبْلُغَ خَطَایَاكُمُ السَّمَا ثُمَّ عزیب خوش خبری ہے انسانوں یہ خوش خبرییں سن کر پھر بھی ہم اپنے اللہ کو راضی نہ کریں اس سے معافیے نہ مانگیں اس کے در پہ نہ چھکیں پھر ہم سے بڑا بدنصیب اور کون ہوگا اللہ کے حبیب علیہ السلام ہم فرماتے ہیں اگر تم سے اتنے گناہ ہو جائیں اگر تم سے اتنی خطائیں ہو جائیں کہ اپنے گناہ کو زمین پہ رکھو زمین و آسمان کے درمیان کا یہ جتنا گیپ ہے ایک روایت کے مطابق یہ پانچ سو سال کے سفر کے برابر زمین و آسمان کے درمیان کا یہ گیپ ہے اگر تم سے اتنے گناہ ہو جائیں کہ یہ زمین و آسمان کا گیپ تمہارے گناہوں سے بھر جائے ریاض کی بات نہیں ہو رہی سعودی عرب کی بات نہیں ہو رہی پوری زمین کتنی بڑی زمین ہے پوری زمین اور آسمان اس کے درمیان کا گیپ انسان کے گناہ سے بھر جائے اتنے گناہ کر لو لیکن اگر ان گناہوں پر تم سچے دل سے اللہ سے معافی مانگو گے اللہ پھر تمہیں معاف کر دے گا اب بھی انسان اس تغفار کے راستے کو نہ اپنائے اللہ سے معافیے نہ مانگے اس در پہ نہ آئے اس راستے کو اختیار نہ کرے اور اپنے گناہوں کی وجہ سے ہلاک ہو جائے تو قیامت کے دن یہ صرف اپنے آپ کو ہی کوس سکتا ہے یہ صرف اپنے آپ کو کوس سکتا ہے اپنے آپ کو ملعون قرار دے سکتا ہے کیونکہ اللہ نے تو راستہ کھول دیا تھا جتنے گناہ تُس سے ہو گئے ہو گئے نہ امید نہ ہو رب کے در سے دور نہ ہو اس تغفار کو نہ چھوڑ توبہ کی تسبیح کو نہ چھوڑ اللہ سے معافیے مانگ اگر یہ زمین و آسمان کا گیب بھی تیرے گناہوں نے پھر دیا ہے اللہ کی رحمت تو اس سے زیادہ وسیح ہے جب اس سے معافی مانگے گا اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربیہ تاب اللہ علیہ جو شخص سورج کے مغرب سے تلو ہونے سے پہلے پہلے اللہ سے معافی مانگ لے اللہ کی طرف سے گارنٹی ہے یہ معافی مانگے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا ماجرہ تو ہے میرا اور آپ کا یہ احساس دل میں ہو وہ کہ ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگیں ہم تو معافی مان Lovely مانگ میری بھی ڈراما کر رہے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہے نہیں دعا مانگنے والو اللہ معاف کر دے اللہ معاف کر دے اللہ معاف کر دے اللہ معاف کر دے ناک میں خارش کر رہا ہے دیڑھی میں خارش کر رہا ہے کپڑوں سے کہل رہا اللہ مغفر لی ایک ہوتا ہے دعا کا پڑھنا ایک ہوتا ہے دعا کا مانگنا ایک ہے دعا کا پڑھنا ایک ہے دعا کا مانگنا ہم دعا مانگتے نہیں ہیں اللہ مرحیم ربی ہم دعا پڑھتے ہیں بیڑا غرق ہو ان موبائل کیمروں کا جب سے یہ آئے ہیں تو جو کوئی تواف کرتے ہوئے تھوڑی بہتی دعائیں مانگتے تھے وہ اس سے بھی گئے اب تو وہ بیت اللہ کے سامنے بھی اپنے کیمرے سے اپنے موبائل سے اپنی ویڈیو بنا رہا ہے اس کو احساس ہی نہیں میں کہاں کھڑا ہوں کس جگہ پہ کھڑا ہوں کس کو پکار رہا ہوں کس کے در پہ آیا ہوں اس سے میں نے کیا مانگنا ہے کیا لینا ہے کیا حجتے پیش کرنی وہ تواف کرتے بھی ویڈیو بنا رہا ہے صحیح کرتے بھی ویڈیو بنا رہا ہے احرام بین تے بھی ویڈیو بنا رہا ہے ٹنڈ کروا تے بھی ویڈیو بنا رہا ہے تاکہ میں جناب اس کو ریکارڈ بنا کے اپنے گھر میں لگا دوں وہ تصور ہی ختم ہو گیا کہ ہم نے رب کے در پہ آکے رب سے معافی مانگ رہی تھی ایک ہے دعا پڑھنا ایک ہے دعا مانگنا اکثریت مسلمانوں کی دعا پڑھتی ہے مانگتی نہیں ہے وہ دعا ان کے دل سے نہیں نکلتی اور جب دعا دل سے نکلتی ہے جب دعا دل سے نکلتی ہے سچے دل سے وہ سوال کرتا ہے اللہ اس بندے کی دعا کو قبول کرتا اللہ کیلئے اعلا مثال سمجھانے کے لئے عرض کرتا ہوں آپ کے پاس کوئی فقیر آئے اور آپ سے مانگنے شروع ہو جائے پانچ ریال دے 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 وہ ادھر دے رہا ہے پانچ ریال دے دے بھوکا اور روٹی نہیں کھائی دے 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 اور پانچ ریال دے دے وہ آپ کو دیکھ ہی نہیں رہا ہے دو گئے اسے چلی آئے دراما کر رہا دوسرا آ جائے اور آپ کو پکڑ لے پانچ ریال دے 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 بھوکا ہوں بہت بھوکا ہوں دے دے پانچ ریال دے دے بھوکا ہوں مر رہا ہوں صبح سے کچھ نہیں کھائے اس کی پوری توجہ آپ کی طرف ہے وہ آپ کو پکار رہا ہے آپ کے سامنے رو رہا ہے گڑ گڑا رہا ہے آپ خود بھی اگر کسی سے مانگ کے لائے ہوں گے میں کوشش کریں گے جب پانچ ریال دے دوں باقی ہے بھوکا ہے مانگتا ہے محتاج ہے اللہ کے لئے اعلیٰ مثال جب میری اور آپ کی دعا کی یہ حالت ہے کہ ہم مانگتے ہی نہیں نمازوں کے بعد اگر سریعہ کو دیکھ لو وہ دعا مانگ رہا ہے سامنے مسجد کی گھڑی دیکھ رہا ہے دعا مانگ رہا ہے ادھر کی گھڑی دیکھ رہا ہے دعا مانگ رہا ہے دائمہ دیکھ رہا ہے اس کی دعا کے اندر وہ کرنٹی نہیں ہے اس کے سجدوں میں وہ کرنٹی نہیں ہے دعائیں نہ پڑھیں دعائیں مانگیں دیکھ شخص کے بارے میں آتا ہے نابینہ تھا اور بیت اللہ کا تواف کر رہا تھا اور وہ جس طرح عام مسلمانوں کی دعا مانگنی کی روٹین ہوتی ہے ویسے ہی دعا مانگ رہا ہے اللہ آنکھیں اندہوں اللہ بینائی دے دے لیکن اس کے اندر کوئی تڑپ نہیں کوئی لگن نہیں کوئی گرگراہٹ نہیں کوئی رونا نہیں کوئی دکھ نہیں عام روٹین جیسے عام دعا مانگتے ہیں اور پھر کہا دعا قبول ہی نہیں ہوتی بھائی دعا مانگنے کے اسلوب ہے انداز ہے پاس سے کوئی گدرا اس نے کہا تیرے پاس آج کا دن ہے رات تک تیری بینائی واپس نہ آئی گردن کٹ دوں گا اب جو وہ سجدے میں گر کے رویا اللہ پہلے صرف آنکھیں تھی اب تو منڈی بھی کٹے گی اللہ میری آنکھیں واپس لٹا دے جس شدت سے انہیں پکارا یہ شدت مطلوب ہے یہ الہا مطلوب ہے یہ گڑگڑانا مطلوب ہے اللہ کے درد سے چمٹ جانا مطلوب ہے دعا مانگئے اس طرز پہ اس انداز پہ اور جب اس طرح انسان اپنے رب کے دروازے کو بجاتا ہے تو اللہ اتنا غفور الرحیم ہے وہ صرف گناہوں کو معافی نہیں کرتا ان گناہوں کو نیکیے بنا کر اپنے بندے کے پڑھلے میں ڈال دیتا ہے شرط ہے کہ دل سے مانگو شرط ہے کہ اپنے رب کے صاحب نے ایسے گڑگڑاؤ دعا مانگتے ہوئے اس یقین سے سوال کرو اس یقین سے مانگو کہ آج میں جو مانگ رہا ہوں وہ مجھے رب کے در سے ضرور ملے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضا فا احسن الوضو جو کوئی انسان وضو کرے اور اچھا وضو کرے وضو کرے اور اچھا وضو کرے یہ نہیں کہ وضو کرتے ہیں ساری دنیا جہان کی باتیں کر رہا ہے ادھر دیکھ رہا ہے ادھر دیکھ رہا ہے ہاتھ دھلگے تھوڑے سے دھلگے تھوڑے سے خوشک رہ گئے مو دھولیا کہیں سے خوشک رہ گیا بالکل توجہ سے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کامل وضو بہترین وضو احسن وضو کرے ثم قال وضو کرنے سے فارغ ہو جائے پھر کہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو و اشہدو ان محمد عبدہ و رسولہ اللہم اجعلنی من التوابین و اجعلنی من المتطاہرین یہ دعا ہے وضو کرنے کے بعد اچھا وضو کرے اور اس کے بعد پھر یہ الفاظ کہے یہ دعا پڑھ لے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ جنت کے آٹھوں دروازے کھول کے کہتا ہے جہاں سے مردی جنت میں چلا جائے اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے اللہ چھوٹے چھوٹے عملوں سے بندوں کو معاف کرتا ہے ان کو جنت اتا کرتا ہے دن میں پانچ دفعہ انسان وضو کرتا ہے حالت ایمان میں ہو توحید کے عقیدے پر ہو رسالت کے اعتقاد پر سچا ہو اور پانچ وضو کرنے کے بعد پانچوں دفعہ یہ دعا پڑھ لے دن میں پانچ مرتبہ اس کے لئے جنت کے دروازے کھولتے ہیں یہ ہے کیا؟ یہ پیغام کیا ہے؟ یہ عقیدہ کیا ہے؟ یہ آوازہ کیا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبودِ برحق نہیں کوئی مشکل کشا کوئی حاجت رواء کوئی غوثِ عاظم کوئی بگڑی بنانے والا کوئی غریب نواز کوئی بندہ نواز کوئی بندہ پرور کوئی نہیں کوئی نہیں جس کے لئے سجدے کروں کوئی نہیں جس کے لئے رکو کروں کوئی نہیں جس کے لئے عبادتیں کروں جس کے لئے خاک میں سر کو رکھوں اللہ وحدہو لا شریک لہو اور وہ ہے کہ ایسا نہ اس کا بیٹا نہ اس کی بیٹی نہ اس کی بیوی نہ اس کی اولاد نہ اس کے ماں باپ وحدہو اکیلہ ہے تنہا ہے یختہ ہے لا شریک لہو اس کا کوئی شریک نہیں نہ ذات میں کوئی شریک نہ صفات میں کوئی شریک نہ عبادت میں کوئی شریک نہ اس کی وحدانیت میں کوئی شریک نہ اس کی حاکمیت میں کوئی شریک تمام شریکوں سے پاک ہے وہ ذات وَاشَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اور میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدوہو اس کے نور میں نور اللہ نہیں ہے اس کے نور کا ٹوڑا نہیں ہے بلکہ عبدوہو اس اللہ کے بندے ہیں وَرَسُولُهُ اس کے رسول ہیں یہ توحید کا آبادہ یہ عقیدے کی پکار ہر نماز ہر وضو کے بعد اگر کوئی انسان بلند کرتا ہے ایمان اور یقین کے ساتھ ہر وضو کرنے کے بعد اللہ اس کے لئے جنت کے دروادے کھول دیتا ہے ابو دعود میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کفارہ مجلس یاد کر لیجئے کسرت کے ساتھ اس دعا کو حفظ کیجئے اپنے بچوں کو یاد کرائیے اگر آپ کی کہیں مجلس ہے دوستوں میں بیٹھے الٹی سیدھی بات زبان سے نکلی جاتی ہے کوشش کیجئے کہ غیبت سے بچیں چغلی سے بچیں نمیمے سے بچیں بورے انداز میں کسی کا ذکر کرنے سے بچیں اور جب اس مجلس سے اٹھیں اس وقت یہ الفاظ کہیں سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفروکا و اتوبو الیک یہ الفاظ کہہ دیں یہ دعا پڑھنے اگر آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے کوئی زبان سے کوئی غلط بات نکلی ہے اس مجلس سے اٹھتے وقت اگر یہ دعا پڑھ لیں گے اس مجلس کے گناہ ہو کو اللہ معاف کر دے گا اے اللہ تو اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے سبحانک تو پاک ہے اللہ و بحمدک ساری تعریف ہے تیرے لیے اشہدو اللہ الہ الا انت میں گواہی دیتا ہوں تیرے علاوہ معبودے برحق ہے ہی نہیں توحید اتنی عظیم نعمت ہے اتنی عظیم چیز ہے جگہ جگہ آپ کو اللہ توحید یاد کرواتا ہے وضوح کے بعد کی دعا توحید کفارہ مجلس کی دعا توحید کہیں سوار ہو کر سواری پر بیٹھے جانے لگے وہاں کی دعا توحید ایک ایک جگہ پہ اللہ بار بار اس سبق کو یاد کراتا ہے اور اگر پھر بھی یہ سبق بھول گئے اور شرک کی لعنت میں ملوث ہو کے مر گئے بربادی اور ہلاکت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اے اللہ تو اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے مگواہی دیتا ہوں تیرے علاوہ کوئی معبودے برحق نہیں میں تجھ سے بخش اس کا سوال کرتا ہوں استغفر کواتھو علیک میں تجھ سے معافیے مانگتا ہوں میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں توبہ کرتا ہوں ابو دعوت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی عظیم حدیث ہے اس کو یاد کیجئے اس کو کسرت سے اپنی زبان پہ لائیے دیکھئے استغفار کے یہ جتنے الفاظ مختلف حدیث سے آپ سن رہے اس کے پڑھنے میں پیسے لگتے ہیں چندہ دیتے ہوئے مسجدوں میں مدرسوں میں زکاة دیتے ہوئے جیب سے کچھ نکلتا ہے نا لیکن یہ استغفار کرتے ہوئے ذکر کرتے ہوئے کچھ نکلتا ہے جیب سے کوئی خاص وقت لگتا ہے آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں گاڑی چلا رہے ہیں جاب پر ہے